حضرت نوح علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں بیالیز جگہ آیا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد دنیا میں خوب بڑھی آہستہ آہستہ یہ خدا کو بھولتے گئے جس نے اسے پیدا کیا تھا اور جو ان کا پالنے والا ہے اور شیطان کے بہکائے میں آنے لگے جس نے حضرت آدم کو جنت سے نکلوا دیا تھا شیطان کے بہکائے میں آ کر یہ لوگ بتوں اور آگ سورج وغیرہ کو پوجھنے لگے اور ایک خدا کے بجائے مٹی اور پتھر کی بہت سے خدا بنا لیے اپنے ہاتھ سے اپنا خدا بناتے پھر ان سے مانگتے حالانکہ یہ مٹی اور پتھر کے خدا اپنے لئے کچھ نہ کر سکتے تھے ان کے لئے کیا کرتے اللہ میاں نے جو اپنے بندوں سے بڑی محبت رکھتا ہے اس کو یہ کبھی گوارہ نہیں کہ اس کے بندے شیطان کے بہکائے میں آ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے لگیں اور اس کی سزا میں مرنے کے بعد دوزخ میں جلے اللہ پاک نے حضرت نو علیہ السلام کو اپنا نبی بنا کر بھیجا اس زمانے میں لوگوں کی عمریں بہت بڑی ہوتی تھی حضرت نو علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں واز کرتے رہے کہ اے لوگوں صرف ایک اللہ کی عبادت کرو اور میرا کہا مانو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا لیکن لوگوں نے حضرت نو علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانا اور اپنے کانوں میں اگلیاں دے لی اور کپڑے اوڑ لیے تاکہ حضرت نو علیہ السلام کی آواز کانوں تک نہ پہنچے حضرت نو علیہ السلام ہمت نہ ہارے وہ برابر سمجھاتے رہے اور کہتے رہے اے لوگوں اللہ سے معافی مانگو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا تاکہ تم خوبا ناج پیدا کر سکو اور اس کے ذریعے سے بڑے بڑے باغ پیدا کر دے گا ان میں نہریں پیدا کر دے گا تمہیں مال و دولت دے گا اور بیٹے دے گا تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم خدا کو نہیں مانتے حالانکہ اس نے آسمان بنائے چاند اور سورج بنائے اس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا اور پھر اس مٹی میں ایک دن تم مل جاؤ گے اور پھر قیامت کے دن اسی مٹی سے تم کو دوبارہ زندہ کرے گا لیکن لوگوں نے اپنے بطوں کو نہیں چھوڑا اور حضرت نو علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم اپنے بطوں کو ہرگز نہ چھوڑیں گے اور ہم تو تم کو اپنے جیسا آدمی ہی دیکھتے ہیں اور تمہارا کہنا بھی صرف چند غریب لوگوں نے مانا اور ہم تو تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ اے میری قوم میں تم کو جو نصیت کرتا ہوں اس کے بدلے میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا اور جو غریب آدمی مسلمان ہوئے ہیں اور اللہ پر ایمان لائے ہیں ان کو میں اپنے پاس سے تمہارے کہنے سے نکالوں گا نہیں اگر میں ان کو اپنے پاس سے نکال دوں تو خدا کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا اگر میں ایسا کروں گا تو بہت ناانصاف ہو جاؤں گا ان کی قوم کے لوگوں نے کہا اے نو علیہ السلام تم نے ہم سے جھگڑا بہت کر لیا اگر تم سچے ہو تو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو وہ لے آؤ حضرت نو علیہ السلام نے کہا جب اللہ پاک چاہیں گے عذاب لے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے حکم بھیجا کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اور کوئی ایمان نہیں لائے گا تم غم نہ کرو ایک کشتی بناو حضرت نو علیہ السلام نے خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانی شروع کی تو جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کو کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مزاق اڑاتے حضرت نو علیہ السلام ان کے مزاق کے جواب میں کہتے کہ آج مزاق کر لو کل جب تمہارے اوپر عذاب آئے گا تو اس وقت ہم تمہارا مزاق اڑائیں گے آخر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے وعدے کے مطابق آیا زمین سے پانی نکلنا شروع ہوا اور آسمان سے بارش آنی شروع ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نو علیہ السلام کو حکم دیا کہ سب جانوروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لو اور جو لوگ تمہارے اوپر ایمان لائے ہیں یعنی مسلمان ہو گئے ہیں ان کو سوار کر لو حضرت نو علیہ السلام نے اس کشتی میں سوار ہونے والوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اس کشتی میں سوار ہو جاؤ کہ اس کا چلنا اور ٹھہرنا اسی کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے کشتی ان سب کو لے کر لہروں میں چلنے لگی تو اس وقت حضرت نو علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا اے بیٹا ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ مت ہو اس نے کہا میں کسی پہاڑ پر چڑ جاؤں گا اور وہ پانی سے بچا لے گا حضرت نو علیہ السلام نے کہا کہ آج خدا کے عذاب سے سوائے خدا کے کوئی بچانے والا نہیں اتنے میں دونوں کے درمیان ایک پانی کی لہر اٹھی اور وہ ٹوب گیا پھر خدا تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنا پانی نگل جا اور آسمان کو بھی حکم دیا کہ پانی برسانہ بند کر دے یہاں تک کہ پانی خوشک ہو گیا اور تمام کافر دنیا میں ختم کر گئے گئے حضرت نو علیہ السلام کی کشتی بھے جودی پر ٹھہری حضرت نو علیہ السلام نے اپنے پروردگار سے عرض کیا اے میرے رب میرا بیٹا بھی میرے گھر والوں میں سے ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے یعنی حضرت نو علیہ السلام کا مطلب تھا کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے وعدہ فرمایا تھا کہ تیرے گھر والوں کو اس طوفان سے بچا لوں گا پھر میرا بیٹا کیوں روبا تو خداون تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نو تیرہ بیٹا تیرے گھر والوں میں سے نہیں تھا اجت کرتا ہوں کہ ایسی بات نہ کر جو تیرے علمیں نہیں اس لیے کہ قنان اللہ کے علم عزلی میں کافر تھا اور یہ بات نو علیہ السلام کے علم میں نہ تھی حضرت نو علیہ السلام نے اللہ پاک سے توبہ کی اور اپنے کہنے کی معافی چاہی اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا اور حکم دیا کہ اے نو ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر اس کے بعد حضرت نو علیہ السلام کی امت سے دنیا بسی اور آہستہ آہستہ ان کے بال بچے آباد ہوتے گئے یہ سب لوگ خدا تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے زمانہ گزرتا گیا اور آہستہ آہستہ شیطان نے پھر بھیکانہ شروع کیا تو یہ لوگ خداون تعالیٰ کو بھولنے لگے حضرت نو علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے پیغمبر تھے اپنے بیٹے کو اس کے برے کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ اللہ کے کتنے ہی ولی کیوں نہ ہوں اگر ہمارے عمل اچھے نہ ہوں تو وہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچا سکیں گے ہم کو اپنے بزرگوں کے نیک عمل کا سہارا نہیں لینا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں پر عمل کر کے نیک بننا چاہیے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اگر تم ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرو گے تو اس کا بدلہ ہم تم کو دیں گے اور اگر ایک ذرہ برابر بھی برا عمل کرو گے تو وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا اگر آپ ایسے ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اسلامیات چینل کو سبسکرائب ضرور کریں شکریہ